اسلام علیکم گائز کیسے ہیں سب سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے تو جی میں آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں اپ ٹاؤن ایل اے کی جو پروڈکٹس ہیں ان کے ریویوز کے وہ یوز کرنے میں کیسی ہیں اور کس طرح کے ان کے ریزلٹس آتے ہیں میں نے یہ تینوں چیزیں جو ہیں اندر آج سے اوڈر کی تھی اور کافی ریزنیبل پرائز میں مجھے یہ پڑی ہیں اور ریزلٹس بھی ان کے میں آپ کے ساتھ ویڈیو میں نیکسٹ شیئر کروں گی کہ کس طرح کے ریزلٹس رہے ہیں ان کے اور کس طرح کی ان کی کنسیسٹنسی ہے یوز کرنے میں کتنی افیکٹیو ہیں اور کس سکن و ٹائپ والے کو یہ یوز کرنی چاہیے تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کو اور پھر باری باری میں آپ کو میں نے در آسے ہی اوڈر کی تھی ان دنوں کے لنک جو ہمیں بتاتی ہوں کہ کس طرح میں ایڈ کرنا ہے اور کس طرح کرنا چاہتے ہیں تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں یہ لوگ کلیم سے پہلے ہم بات کریں گے اس میں نائسینیم آئرم ہے ہائیلورونک ایسٹ ویٹامن سی جو ہے وہ ایڈ کیا گیا ہے اور یہ سکن کو برائٹن کرتا ہے سکن کو ٹائٹن کرتا ہے رنکلز کو کم کرتا ہے اور چہرے کو ایک لوگ لک دیتا ہے تو میں اس کی یہ سیکنڈ بوٹل جو ہے میں یوز کر رہی ہوں تو واقعی میں ہی یہ کافی افیکٹیو ہے اور اس میں یہ اور بھی جو انگریڈنٹس ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دراز سے اوڈر کیا تھا کیونکہ اس کے بارے میں بہت اچھے ریویوز تھے بلک میں اس کے ریویوز تھے تو میں نے اس کو منگوایا اور پھر ایک بوٹل ختم کی اور پھر دوسری تو یقین جانے اس کے ریزلٹ بہت اچھے ہیں آپ کو میں اس کے یوز کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتی ہوں آپ کسی بھی فیس واش سے اچھے طریقے سے فیس کو واش کریں پھر اس کے بعد فل خوشک نہ کریں چہرے کو تھوڑا تھوڑا گیلا رہ جائے تو پھر آپ نے اس کو جو ہے اپنے چہرے پر لگا لینا ہے اس طرح چہرے پر رب نہیں کرنا کوئی بھی سیرم جب آپ یوز کرتے ہیں تو اسے چہرے پر رب نہ کریں بلکہ اسے ہلکے ہاتھوں سے لگائیں اور پھر اس کو ٹیپ ٹیپ کریں یہ میں آپ کو اس کی کنسسٹنسی دکھا رہی ہوں کچھ اس طرح سے اس کی کنسسٹنسی ہے اور تھوڑا پنک لائٹ پنک سائز کا کلر ہے ٹھیک ہے اور تھوڑے گیلے چہرے پر آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے دونوں ہاتھوں سے بہت ہی جنٹل طریقے سے ٹیپ ٹیپ کریں اور پھر اس کو کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں اس طرح سے یہ دیکھیں جس طرح سے میں ہلکے ہاتھوں سے آپ کو اس کو یوز کر کے دکھا رہے ہوں آپ نے اس کو رب نہیں کرنا بہت ہلکے ہاتھوں سے اس کا مساج کرنا ہے اور گردن پر تو ضرور لگانا ہے نیک کو آپ نے بالکل بھی اگنور نہیں کرنا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو اپلائے کر لینا ہے اپنے چہرے پر اور پھر ٹین منٹ کا ریسٹ دینا ہے اس کے بعد جو میں پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ نیکس ٹیپ کیا ہے نیکس ٹیپ میں پھر ہم نے یہ ریٹینول کریم جو پرو کریم ہے ہم نے اس کو یوز کرنا ہے اب میں آپ کو اس کی بھی کنسیسٹنسی دکھا دیتی ہوں تو یہ بھی آئل فری کریم ہے اس کی بھی میں نے یہ سیکنڈ ٹائم اس کو آرڈر کیا ہے اس کے بھی بہت اچھے ریزولٹس ہیں لیکن اس کو میں لگاتی سیرم کے بعد ہی ہوں اور زیادہ تر میں مارننگ میں اس کو لگاتی ہوں جو سیرم ہے اس کو اور پھر یہ کریم یوز کر کے اور یہ کریم لگانے کے بعد آپ نے سن بلوک تو لازمی یوز کرنا ہے کیونکہ آپ کہیں بھی کچن میں جائیں یا دھوپ میں جائیں تو اس سے آپ کو پروٹیکشن ملے گی آپ نے کوئی بھی کسی بھی اچھے برینڈ کا سن بلوک یوز کرنا ہے جو آپ کی سکن کے لیے سوٹیبل ہو اس کریم میں یہ چیزیں ڈالی ہیں ریٹینول ہے ویٹامن ای ہے یہ سب کچھ اس کریم میں یوز ڈالا گیا ہے اور کونٹیٹی کافی کم ہے اس کریم کی انہوں نے ایک چھوٹی سی ڈبی میں بہت کم کونٹیٹی پروائیڈ کی ہے لیکن ریزالٹس کافی اچھے ہیں اس کریم کے لائٹ پنک سا کلر ہے اور بہت ہی خوبصورت اس کی فریکنس ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو آپ نے سیرم لگانے کے بعد آپ نے اس کو اپنے چہرے پہ اپلائی کرنا ہے اس طرح سے بہت ہلکے ہاتھوں سے کبھی بھی چہرے پہ